بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیف تخار ملک صاحب اس وقت ملکی صدر ہیں اور ان کا جو لیکشن ہے بقاعدہ ہر سال ہر تین سال بعد ان آئی آرسی اسلام آباد جو کی قوام متحدہ کے تحت کروائے جاتے ہیں اور یہ بقاعدہ جیت کا الیکشن ملکی صدر لارب حکستان بنے ہیں اور جانیں گے کہ آپ کیسے آئے کس طرح یہ آپ نے اپنے محنت کی اور آپ نے مزدوروں کے لیے کیا 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 کس طرح حتیٰ کن کو حقوق دلائے تو یہ انشاءاللہ ساری گفتگو ان سے ہوگی تو آئیے ناظرین ہم اپنی گفت تخار ملک صاحب تو ان سے اپنی گفتگو کا آغاد کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی ملک صاحب ملک صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹیم دیا تو اس حوالے سے میں آپ کا بہت شکریہ گزاروں تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے الیکشن کب لڑا اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پٹسا آپ کے چینل کا آپ کا کہ آپ مجھے یہ عزاز بخش رہے ہیں باز یہ ہے میری تنظیم کا نام ہے آل پاکستان پی ڈی وڈی ورکر جنیر یہ بلڈنگ اور ہائی ویٹ کے ملازمین کی تنظیم ہے اس میں ہر تین سال بعد این آئی آر سی نیشنل انڈسٹری علیشن کیفشن جو آئیہ لگوی لیبر کے حقوق کے لیے ہر ملک میں دالتے ہوتے ہیں جہاں لیبر تنظیمیں ہوتی ہیں وہاں یہ عدالتیں ہوتی ہیں اس میں جو اس کا سرپراہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا جو جوتا ہے جو اس کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی جج ہوتے ہیں بقاعدہ ایک یہ عدالت ہے دو ست تین سال بعد وہ ہم ان سے شیڈول لیتے ہیں بقاعدہ فیصیں جمع کرواتے ہیں اور بائی بیلڈ الیکشن ہوتا ہے ہمارا بہت سخت الیکشن ہوتا ہے ہمارے مخالف بھی بہت سخت لوگ ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں تو میرا الیکشن ان کے ساتھ ابھی ابھی پیچھے ہوا ہے تین چار ماہ ہو گئے ہیں الیکشن ہوا ہے تسیل کا اور جلے کا جسمِ الحمدللہ میں نے پورے پاکستان سے پچاسی پرسنٹ بول لی ہے ماشاء اللہ پچاسی پرسنٹ سیٹیں جیتا ہوں میں میرے مخالفین نے آئی گورٹ اسلام آب سے اسٹیل لیا ہوتا اب وہ فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں تو ہمارا بقاعدہ جو ایک سسٹم ہے گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے سی بی اے کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ایک کلیکٹو بارگیننگ جانٹ ہوتا ہے ہمارے ادارے میں بے شمار تنظیمیں ہیں بلڈنگ اور ہائیوے میں مگر سی بی اے جو آیا یہ میری تنظیم ہے یہ جو تنظیم ہے یہ انیس سو گونجہ میں مارزِ وجود میں آئی اس وقت سے پہلے ہمارے تھے بشیر بختیار تھے جو اس کے بانی تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ بابا بشیر بختیار تھے جو بعد میں ریلوے میں چلے گئے اس کے بعد پھر وہ وابڈا میں چلے گئے پاکستان کی طریقے میں بشیر بختیار کا ایک ایسا نام ہے کہ مزدور کوئی طریق کوئی مزدور کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بشیر بختیار کا نام نہ لیا جائے بلکل ٹھیک اب اس کی جگہ جو آپ ملک میں کام کر رہے ہیں وہ زہوروان صاحب ہیں آئی آلو کی گورن باڈی کے میبر ہیں ستائی ملک اس میں ووڈ دیتے ہیں انڈیا کی لکشمی ہے اس وقت وہ زہوروان صاحب کے مخالف تھی ٹھیک اس نے اس میں اس نے لکشمی نے لیے اور سولہ ووڈ جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان کے جو زہوروان صاحب پاکستان ورکر فڈریشن کے یہ ستائی ملکوں کے ہیں ستائی ملکوں کے انمہندے ہیں آئی آلو کے قوامے میں دیدا گئے انہوں کہتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائیلیشن آئی آلو کا مطلب یہ ہے تو یہ اس کے ممبر ہیں ہم اس کے مطاعت کام کرتے ہیں ملک کی بے شمار فڈریشنیں ہیں تنظیم یونین ہیں وہ سب ملکیں انہوں نے ایک اتحاد اور ایک تنظیم منائیو ہے جس کا نام ہے پاکستان ورکر فڈریشن جو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں وہ نمہندگی کرتے ہیں جب ہمیں کوئی لوکل لیول پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم آپ نے جو لوکل و دیدار ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں جب ملکی لیول کوئی معاملہ ہو تو پھر ہم ان کو آئی آلو کے تاعت کاملینٹ کرتے ہیں وہ پھر گورنمنٹوں کو وہ اڈریس کرتی ہیں کہ ورکر کو یہ تکلیف ہے اس کو حل کیا جائے تو میرے الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو میرے الیکشن تصیل لیول پہ ہوتے ہیں ہر تصیل میں ہماری سبڈین ہوتی ہے بلڈنگ کی اور آئی وے ہیں اس میں جو ورکر ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں جو اس کا چیرمین بنتا ہے اس کے ساتھ ایک وائش شیرمین ہوتا ہے ایک سیکرٹی ہوتا ہے جینٹ سیکرٹی ہوتا ہے سیکرٹی اطلاعات ہوتا ہے پانچ ہوتے دار ہوتے ہیں اسی طرح جو زلہ ہوتا ہے ڈیویزن ہوتی ہے اس میں بھی ڈاریکٹ تمام جو ورکر ہوتے ہیں وولڈ ڈالتے ہیں پانچ ممبر اس کے بن جاتے ہیں جب یہ پورے ملک میں مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد زون آ جاتی ہے زون ہم کہتے ہیں جو کمیشنر لائول پہ ہوتی ہے منتخب کرتے ہیں اسی طرح پھر وہ ووڈ جو صوبے کے ہوتے ہیں صوبے کا اپنا نمیدہ منتخب کرتے ہیں پھر اس کے بعد پورے ملک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر صوبے سے دو دو تین تین عودے دار جو اپنا گروپ ہوتا ہے ان کو مشاور سے تیہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ منتخب ہو جاتے ہیں آئیے لوگ کی گورن باڈی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ رہنمائی کرتی ہے پھر جو انہیار سی ہے یہ سارا پراسہ جو ہوتا ہے یہ انہیار سی کراتی ہے بقیدہ ہمارے سے فیصف حصول کرتے ہیں الیکشن کرانے کے پھر گورنمنٹ لیول پہ ہمارا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا انہیار سی کے جو ہوتا ہے یہ ادارہ ہے یہ مارز وجود میں آتا ہے اور جہاں جہاں مزدور تنظیمیں ہوتی ہیں وہاں وہاں یہ ہوتا ہے انہیار سی نیشنل میسیلیشن کمیشن تو مزدور کے حقوق کے لیے ہوتا ہے یہ مزدور کی تنظیم کو جو فیکٹی کے مزدور ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہمارے سے زیادہ تنظیمیں مضبوط ہیں بے شمار تنظیمیں ایسی ہیں جو فیکٹی کی ہیں اور ہمارا ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے جو پاکستان ورکر فرڈیشن کی شکل میں کام کر رہا ہے اچھا جی آپ ملک صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پرائیویٹ لیور پر بھی کافی خدمات جو نظر آ رہی ہیں وہ کس حد تک ہیں یہ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں بات یہ ہے کہ میں ملک برادری کے ایک تنظیم ہے گجرانوالہ میں ہم کام کر رہے ہیں ہم نے دو سو بیٹ کا ہسپتال بنایا ہے اچھا ماشاءاللہ دو سو بیٹ دو سو بیٹ کا ایک عرب کا تقریبا پراجیکٹ ہے صدار یاسین ملک بیلک فرہ ہسپتال اس کے علاوہ ہم نے ملک برادری نے ہر جو تصیل ہے قصوہ ہے اس میں دستکاری سکول بنائے ہیں جس میں بچیوں کو کھانے کا سلیکہ سکھایا جاتا ہے سلائی گڑھائی کا بیوٹی پارلر کا تمام بچیوں کو ادھر ہونے سکھایا جاتے ہیں ہم پھر اس کے بعد سال بعد ایک ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں وہ ان کی جو ان کی تیار کردہ چیزیں ہیں ان کی نمیش لگاتے ہیں اور پھر جو سنٹر زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس کو انامہ دیتے ہیں اپنے پاکستان لیول پر جو ہمارے برادری کے صدر ہیں سردار یاسین ملک مقاعدہ ان کو بلاتے ہیں ادھر ہمارے پنجاب کے صدر ہے آج یفظل صاحب ہے تو یہ گجرہ والے کی جو ملک برادری ہے اس کی جو سیاسی کمیٹی ہے جو سیاسی فیصلے کرتی ہے اس کا مرک ساری بھراؤں اس کا مرکہ چین میں اچھا اس کا مرکہ آپ سیاست میں بھی انوال ہیں ہاں سیاست میں بغیر مذہب سیاست سے پاک نہیں ہے زندگی کیسے زندگی کیسے ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کل آپ کی برادری جو ہے وہ سیاسی بیس پر کس کو سپورٹ کر رہی ہے سیاسی بیس پر ہم دے دیکھتے ہیں جو ہمارا لوکل علاقہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جب وہ صریعت رہی سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ فیدہ مند ہے تو ہم ان کو یہ اختیار دیا دیا ہوا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہم اپنی مرضی ان پر مسلط کریں کہ ہم اس جماعت کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بھوٹ دیں نہیں ہیں وہ لاکے جا ایم پی اے کا لکھا ہوتا ہے تو ایم پی اے کی جو لوگ کٹھے کر لیتے ہیں اپنی برادری کے ادھے دار جب وہ اکسریت رہی سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مجھول ہوتا ہے پھر ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو سکنیں بنوا کے دیتے ہیں بینل بنوا کے دیتے ہیں ویسے ان کو گاڑی ایک دو دے دیتے ہیں جس کی وہ سپورٹ کرتے ہیں برادری کے لیے یہی کرتے ہیں ویسے محفرس ٹاؤن گجناوالا جو ایک اچھی سوسائٹی اپلیس ڈیپارٹمنٹ نے بنائی اس کا بھی میں چیئر میں ہوں اچھا سوسائٹی کی بھی چیئر میں ہوں گجناوالا میں جتنی تنظیمیں ہیں سی بی اے پی اچھے ہے ویسہ ہے ایڈیگیشن ہے سالٹ بیسہ ہے کارپریشن ہے جتنی تنظیمیں ہیں اس میں میری تنظیمیں جو میں نے باڈی دی تھی وہی جیتے ہیں انشاءاللہ مجرامل نے تمام اداروں میں تمام ایکموں میں اور فیکٹری جو تنظیمیں ہیں وہ سب اس دفتر کے ساتھ ہیں اور یہی ان کا ہے لفظہ بلکہ ٹھیک ہے اور آپ کے ہی وہ تجویز کردہ میری برائیوٹی میں ہے ٹھیک بردی زبردست ناظرین آپ نے دیکھا کہ ملک صاحب کس حد تک مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں باقی یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے منتخب کیا وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں اور وہ ہی الحمدللہ جیتی بھی اچھا اچھا یہ ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے مزدور لیڈر کا جو فرائض ہیں انجام دے رہے ہیں کب پہلی دفعہ آپ صدر منتخب ہوئے ہیں بہت جی ہے بھٹی صاحب میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں تو انیس سو تریاسی میں جب میں برتی ہویا میک میں میں بطور ہائیوئے انسپیکٹر ٹھیک ہے تو سکیل نمبر چھے تھا ہم تو جب وہ میک میں میں کام کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک میک میں کہ سرکاری ملازموں کی تنظیم ہے جس کے سر بڑایا صلی اللہ فردوسی صاحب ہیں تو اس وقت میں شکرگڑے میں تھا تو وہ ناروال میں تشریح لائے تو جب وہ آئے تو اس سے مزدور اتنا پیار مزدوروں نے کیا ان کے ہاتھ چومیں ان کے لیے ڈھول کی تھا پہ دمالے ڈالیں ان کو جو پروٹوکول ملا جو ان کو عزت ملی میں نے کہا بھائی اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو یہ یہ بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑی خدمت ہے تو میں نے جب مزدوروں کی مشکلات دیکھیں کہ جو غریب لوگ جو سڑپوں کے کام کرتے ہیں دفتر کے جو بہو ہیں وہ ان کی سروزبوں کے مکمل نہیں کرتے انکریمنٹ نہیں لگاتے ان کو پراپر کوئی کام ایسا جو ان کی ڈیٹھ کا ہو یا ان کی پدہش کا ہو یا ان کو ستانائیں کے تحت برگیت کرنا ہو جو فوت ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ تھا تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ یہ بہت بڑی خدمتیں خلقہ ہیں اور اس میں عزت بھی ہے شورت بھی ہے اور خدمت بھی ہے اس میں انسان اللہ راضی ہو سکتا ہے تو میں نے انیس سو تریاسی سے یہ عہد کر لیا تھا پھر میں انیس سو پچانوے میں ڈسٹرک کا چیرمنٹ بنان سیالگورٹ کا ٹھیک ہے انیس سو پچانوے میں انیس سو پچانوے میں ٹھیک ہے سوری سوری انیس سو چوراسی میں انیس سو چورہ سی میں پچاس سی میں پھر میں گجنہ والا آ گیا اور پچانوے میں میں نے گجنہ والا کا ڈیویزن کا لیکشن لڑا زلے کا وہ میں جیتا اس کے بعد پانچ چھ سال بعد گجنہ والے چھ زلے کا زون کا لیکشن لڑا پھر میں زون کا لیکشن جیت گیا تو پھر مرکز میں میری ایک جو ویلیو بن گئی وہ مرکز جب میں لاہور جاتا تھا ہمارا دفتر مکلور اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے قائدین جو تھے آجی اصلا فردوسی صاحب جنرل صدر تھے امیر ٹھوٹ تھا جنرل سیکرٹی تھے تو یہ میری بڑی عزت کرتے تھے کہ یا یہ لڑکا جو ہے بڑی منت کرتا ہے اور ہم نے ٹیم دیتا ہے اور گفتگو بھی ٹھیک کرتا ہے تو انہوں نے مجھے اپنی مرکز جو ٹیم تھی اس میں شامل کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سنی اعنیب صدر منا لیا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میرے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اصلا فردوسی صاحب وہ فوت ہو گیا اللہ کو پیارے ہو گیا تو متفقہ طور پر مجھے انہوں نے قائم قائم صدر بنا دیا ٹھیک ہے یہ بات ہے آہ دوزار دوزار دی یعنی آپ دوزار میں قائم مقام مرکزی صدر ہے پاکستان آل پاکستان اس کے بعد میں نے تین ماہ بعد الیکشن نوز کر دیئے اینا یارسی نے میرے الیکشن کروائے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اور اس میں میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیت دی بارک سریعہ سے اس کے بعد ہر تین سال بعد الیکشن ہوتے ہیں میرے مخالفین بہت زیادہ منٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پروپوگنڈا کرتے ہیں سٹے لیتے ہیں پھڑا ڈالتے ہیں مگر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ورکر اور مزدوروں کی جو بلڈنگ اور آئیوئی کی بما زادہ کشمیر جتنی تنظیمیں ہیں جتنے ممارے ساتھی ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں صدر ملتقے ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی آپ پورے پاکستان کے صدر ہیں حال مرکزی صدر ہیں آپ اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اصل میں بٹی صاحب یہ جو صوبے ہوتے ہیں نا جو ہمارے صوبائی صدر ہیں نا وہ بڑے باسر لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے صوبوں کو وہ کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہمارا یہ ادارے جو ہوتے ہیں صوبائی ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ادارے تو صوبائی ہیں آپ مرکز میں کیسے آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو جنئی نام نے جی سٹ کو یہ پاکستان لیول دیا ٹھیک ہے آل پاکستانس کا نام ہے ٹھیک ہے تو وہ صوبوں کے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کام کرواتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم میری کو ضرورت پڑے تو میں کبھی کسی میں چلا گیا چیف سیکٹ سے مل لیا ہے وزیریالہ سے مل لیا ہے ورنہ پاکستان لیول پہ ہم نے زیادہ زیادہ جون کے مہینے میں تراؤں کی سلسلے میں ہم منسٹر خزانہ سے ملتے ہیں ہم سیکٹری خزانہ سے ملتے ہیں سیکٹری لبر سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ٹیلی فون آ گیا نا ہم ہم پڑی صاحب اس نے بے بے شمار آسانیہ پیدا کر دی آپ ٹیلی فون پہ ایسے ہی بات کر سکتے ہیں جیسے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آہ تو یہ ٹیلی فون آ اصل میں میرا ہڈ دفز تو لہورا مکلوروڈ پہ ہے ٹھیک ہے آہ ادھر تیس پچیس آدمی بیٹھتے ہیں ہم ہم کرتے ہیں ہم 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 تو بہرحال جب رادے اچھے ہوں نیجت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مدد کرتا ہے ہم ٹھیک ہے اچھا جی اب تک آپ کی کیا اچیرمنٹ ہے مزدوروں کے حوالے سے جو انیس سو چلاسی سے لے کر دو زاری کی تھا بھٹی صاحب سب سے پہلے جس چیز پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو یہ جو فور کلاس کے ملازم دینا چیز اینہ کا سیول سٹکچر نہیں تھا ہم 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 سیول سرونٹ نہیں تھے ٹھیک ہے انہ کے سروس رول نہیں بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ اس کو کہتے تھے ریگولر بھر چارج اس کا نام ہی تھا ہم ہم جب کوئی آدمی ریٹیر ہوتا تھا ہم ہم تو اس کو بہر پر سور کلاس ہو اس کو تین چار لاکھ رویہ ملتا تھا ہم کہ بھئی آپ سیول سرونٹ نہیں ہیں جب وہ فہت ہو جاتے دورانہ سرونٹ تو اس کا بیٹا نہیں بڑھتی ہوتا تھا ہم ہم وہ کہتے تھے بھئی آپ سیول سرونٹ نہیں ستارہ ہے یہ آپ پہ نہیں لگتی ٹھیک ہے اس لئے یہ آپ کے بچے تو منت سماجدکار کے ہم کچھ نہ کچھ لگا لیتے تھے مہر کام نہیں ہوتا تھا ہم پرموشنیں نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ سب سے پہلے یہ کرم کیا کہ میں نے ٹھیک صدر بڑھنے کے دو سال بعد اپنے سیکرٹی سے بات کی اس نام آنا پھر میں نے اس کے دفتر کو تعلی لگائے درنا دیا اس کے بعد میں نے سیول سیکرٹی ایک پہ سامنے درنا دیا چیف سیکرٹی سے مذاقعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ملازمین پہ کہ ہم ہمارے سرونٹ بڑھ گئے اب ہم سیول سرونٹ ہیں اور یہ ورکروں کی محنت کا انتیجہ ہے اور جو اللہ نے مجھے عزاز دیا ہے اب جو جو ملازم تین لاکھ لے کے ریٹائر ہوتا تھا اب پچیس لاکھ تیس لاکھ لے پہے لے گئے ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے بچے بھی فرن برتی ہو جاتے ہیں درانے سرمسکو فوت ہوتا ہے یہ مجھے علاقہ بہت زیادہ میں آسان بہت بڑی چیف منٹ آپ ٹھیک اچھا جی آپ نے اب تک مزدوروں کے حقوق کس اتاق دلائے ہیں یہ بھی اسی میں آ جاتا لیکن یہ شمار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہمارے اپنے افسران کے ساتھ بہت اچھے تھا لگاتا ہے ٹھیک پھڑا نہیں رہتا گام گورنمنٹ سے پھڑا ڈالتے ہی نہیں ہے یہ فائدہ کرنے ہوتا ہے اسے کوئی پھڑا نہیں ڈالتے ہمہ پہلے میں تو آیا ہوں شباہ شریف انواز شریف کے دور میں آیا ہوں ہمچہ پہلے تو ہمارے دوسرے پہلے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پارٹی بہت اچھے کام کر گئی ہے یہ فلان نہ کریں بہرحال میں نے ایک دیکھا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں بہرحال اس طرح تنظیموں میں ہوتا ہے ہمیں ٹرینر بھی جو دی جاتی ہے آئی ایلو کے لوگ آتے ہیں ہمیں ٹرینر کے دینے کے لیے کو ہمیں امتدہ سے تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دس مطالبے گورنمنٹ سے کی ہے تو آپ کے دو مطالبے پورے ہو گئے ہیں کہ آپ لڈائی نہ کریں دو ملزور کر لیں دو لے دو آٹھ کے لیے آگے پھر ان سے مطالبہ کر دیں تو اس حوالے سے ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ گورنمنٹ پہ ہم جو مطالبات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ میں مل جاتا ہے اور مل رہا ہے اچھا جی پاکستان میں سرکاری سطح پر تو آپ یا کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن پرائیویٹ مزدور یعنی جیسا کہ یہ دیاری دار مزدور ہے ان کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی آپ کر رہے ہیں یا کوئی ان کی تنظیم ایسی ہے جو آپ کے ساتھ مرسلے کو ہے کوئی ایسا ہے سسٹم جتنی تنظیمیں ہیں فیکٹیوں بھی وہ بقیدہ سی بی ہیں ان کے ادارے ہیں ان کے صدر ہیں سیکٹی ہیں وہ جس طرح ہم فیڈریچن کے ساتھ ہے اسی طرح وہ بھی اپنی مطالبات مناتے ہیں چھیک وہ آناؤنس لیتے ہیں ہر سال کے بعد انکریمنٹ ان کی ہوتی ہے بقیدہ ان کا یہ معاملات بنا ہوتا ہے کہ کارٹ بنے ہوتے ہیں جب وہ رٹیر ہوتے ہیں تو ان کو یہ سوسل سکولٹی کی سولتے بھی ملتی ہیں اور بقیدہ پینشن بھی ملتی ہے بہت ان کے لیے بیسانیاں ہیں دوسری یہ آپ جو کہا رہے تھے ورچہ جائیں ورچہ میرے بھی ڈیپارٹمنٹ میں تھے پنجاب میں سات آٹھ زار ملازم تھا تو ہم نے کیس کیا ہائی گورٹ کیا انہوں نے وہ تمام آدمیوں کو ریگلر کر دیا باقی دائے گیا جو دیاری دار ہیں جو یہ عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کی بھی ایک تنظیم بنائی ہے اچھا آہ تنظیم بنائی ہے ان کی بھی بن چکی ہے بن چکی ہے اس کے عالمی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کرو ہمار مختار عمان صاحب ہیں جو اس کے صدر ہیں دو عورتیں ہیں شاستہ ہے نزین ہیں وہ کام کر رہی ہیں صاحب یہ میں جہاں آپ کی بات روک رہا ہوں یہ مجھے بڑا اچھا لگ ہے کہ آہے دن جو ملازمہ گھروں پہ کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کرائم کے قتل ہو گیا یا زیادتی ہو گئی ہے اس طرح کے بشمار سارے معاملات آ رہے ہیں تو آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا تو اس حوالے سے ہم مجھے یہ بتائیں کہ اس پر کتنے سا کے ساتھ تک کنٹرول اب تک ہوا ہے جو لوگ ہم پہلے کہتے ہیں کہ جس نے بھی ملازمہ رکھنا ہے اس کا بقیدہ ایک جس طرح ایک ٹاؤن لے لو وابڈا ٹاؤن ہے گجرہ والے میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو ملازم رکھنی ہے اس کا ارجسر میں وابڈا ٹاؤن کا ایک ارجسر بنایا جائے اس میں اس کا نام اڈریس اور اس کا گرنٹٹ جائے اس کو ٹیلی فون نمبر اس کا کمل درج کیا پھر اس کے بعد اس کو ملازمہ رکھا جائے تو پھر کام ہوں گے کرتے کے ہیں گھروں والے کے ایک کام کر رہی ہے وہ اپنی کسی جاننی والے کو لے آتی ہے کسی اور جاننے والے کو لے آتی ہے پھر وہ دونوں طرح سے جو جرہم ہوتے ہیں نا یہ ایک طرف سے نہیں ہوتے کچھ مالک مکان کی گلتی ہوتی ہے کچھ وہ گار میں جو کام کر رہی ہوتی ہے کچھ کی گلتی ہوتی ہے پھر کوئی نہ کوئی حادثی ہوتے رہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیس آتے ہیں کچھ یہ کرتے ہیں اس کو ختم ہو جائے اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جی اس پہ آپ کو تھوڑا بہت کمیٹرول کر رہے ہیں ہاں انشاءاللہ کافی ہوتی ہے اچھا جی معروف مزدور لیڈر بابا بختیار کے والے سے میں چاہتا ہوں کچھ ان کے والے سے تھوڑا زبط کیونکہ آپ آہ زیادہ بہتر ان کے والے سے جانتی ہوں گی میں تو پٹی صاحب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں مزدور طریق کے جو بانی ہیں وہ بشیر بختیار ہے ٹھیک ہے جب وہ پاکستان آئے انڈیا سے ہمہم تو اس وقت سے لے کر آخری وقت تک ان کا اتنا روب تھا اتنا دب دب تھا کوئی حکمران ان کے آگے نہیں ٹھہرتا تھا ٹھیک ہے یقین کریں ہم اس وقت تو اتنے مچھور نہیں تھے اتنی ہوتے پہ نہیں تھے مگر ہم دیکھتے تھے کہ بابا صاحب پہنکے ٹھک سے دروازہ کھولتے تھے وہ کئی افسر کہتے تھے کہ بابا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے بھائی میرا تو طریقہ یہ ہے اگر آپ کو پساند ہے تو ٹھیک نہیں پساند تو میں نہیں آتا مگر حکمران ان کی طاقت سے اتنے خیف تھے ان کی جو ان کے پاس لوگ تھے ورکر تھے اس کا اتنا وزن تھا کہ یقین کریں آجو حکمران شباہ شریف ہیں انواز شریف ہیں یہ ان کی ان کو اپنا باپ کہتے تھے ٹھیک ہے جلسوں میں کہتے تھے یہ مارے باپ ہیں ہمہ تو میں سمجھتا ہمارے بھی وہ باپ ہیں مزدور کے باپ ہیں بے شو پاکستان میں انہوں نے مزدور طریقے لیے کیا ہے آج اس طرح کو کوئی آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی مزدوروں کے حوالے سے مختلف حکومتوں نے کیا اقدامات کیے یا کس طرح یا کون سی قومت جو آئی جس نے مزدوروں کے لیے کام کیا لے کر آج تک یہ کوئی ایسی حکومت آئی جس نے مزدوروں کے حکومت کو اچھے طریقے زیادہ لگی ہے اس حوالے سے بتا بات یہ ہے پہلے تو مزدور کا پاکستان میں کوئی حال نہیں تھا ٹھیک ہے جو فور کلاس ملازم تھے سب کچھے تھے ٹھیک ہے برک شاہی تھے ٹھیک ہے بٹو صاحب آئے بٹو صاحب نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا ہمہ کہ جتنے سرکاری ملازم کچھے تھے ان کو سب کو ایک سات انیس سو بہتر سے ریگولر کر دیا ٹھیک ہے وہ چھے انیس سو بہتر ترہتر میں ریگولر ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے جو زیادہ کام کیا آئی ایلو آیا ایدھر این ای آر سی آئی یہ بھی بٹو صاحب لے کے آئے ٹھیک ہے انہیں کہا میں مزدوروں کو کوک دے گا آپ میری نگرانی کریں اس وجہ اس کے بعد پھر وہ آئی ایلو کے تایا تھا مزدوروں کی ٹریننگ ہوئی تنظیمیں بڑھیں اور اس کے بینیفیٹ بھی ہوئے ملک کو پھیلے بھی ہوئے اور مزدور جو تھے پہلے ان کی اتنی جورت نہیں تھی مالک سے یہ بات کہہ سکیں کہ ہم صبح کے آئے ہوئے ہیں تو آٹھ گینٹے آئے ہیں ہمیں جانے دیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس کے پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ کہیں گے کال آپ نے نہیں آنا جب تنظیمیں بڑھیں بٹو صاحب کے بعد ان کو حقوق ملے ان کو سٹرائک کا اکملہ ارطال کا اکملہ دھرنے کا اکملہ تالہ بنجیر کا اکملہ تو جلوس کا اکملہ نعرہ لگانے کا اکمل گیا تو اس کے بعد یہ مزدور طریقہ مضبوط ہوئی بٹو صاحب کے بعد پٹو گورنمنٹ کے بعد پیپر پازی گورنمنٹ کے علاوہ کسی نے مزدور کو اگر کچھ کیا دیا ہے تو مجبورن دیا ہے ادروائزر انہوں نے مالک کی حمیت کی ہے فیکٹری مالک کی حمیت کی ہے مزدور کی نہیں کی مزدور کو جو تھوڑا بلا ملا ہے نا بس اس کے شور کرنے سے اسی جلوس نکالنے سے مجبور ہو کے دیا ہے میرٹ پہ کسی نے گورنمنٹ دیا میرٹ پہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ پیپر پاٹی بٹو گورنمنٹ دی چھیک ہے اچھا جی آپ مزدوروں کو ان کی ترقی کے لیے کیا پیغام دیں گے میں سمجھتا ہوں مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کسی ادارے میں اس کی عزت اور اس کی ترقی تب ہی ہوگی جب وہ ایمانداری سے کام کرے گا ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ملازم ہے بے شک فیکٹری میں ہے یا کسی ادارے میں ہے اس کو چاہیے اپنی ڈیوٹی پوری در ایمانداری سے کام کرے اور اس کے بعد وہ اپنا حق جڑا جو لینا چاہتا ہے اس کو زبرتستی طاقت سے جس طرح بھی لیا جائے اس پر ڈٹ جائے پہلی بات یہ ہے آپ کا ادارہ اور آپ کا محکمہ اور آپ کی فیکٹری یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ورکر جو بات کر رہا ہے یہ بلیک ملر نہیں ہے یہ ایک نمبر ہے پاکستان میں میں کافی ملکوں میں گیا ہوں جب جپان میں میں گیا تو وہ کہتے ہیں کیسے آپ لیڈر ہیں آپ تنہا ہی نہیں لیتے یونین سے آپ نے کوئی گھاڑی نہیں لی ہوئی پٹرول نہیں لیتے تو کام کیسے کرو گے اچھا آپ آپ کو یونین کے طرف سے کوئی ایسی فضلیٹی نہیں کوئی تنہا نہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں کہ باقی میکموں میں تین چار میکمیں ایسے ہیں پی ای ای ہے لہور پی ای ای چی ہے تو جو کمپنی ہے جپان کی بسیں بناتی ہے یہ کافی تنظیمی ہے او جو جی سی ہے اسلام آباد والے انہوں نے ابھی ابھی ہمارا الیکشن جیتا ہے چوری یاسین صاحب ہیں اسلام آباد ڈویلمنٹ اتھار لی کے تو انہوں نے گاڑیاں بھی لے کے دی ہوئی ہیں اور باقی خرچے بھی دیتے ہیں مگر اکثریت اٹھانویں پرسنٹ ایسے ادارے ہیں جس میں کسی لیڈر کو کچھ نہیں کیا نہیں ویسے ملنا تو چاہیے ملنا چاہیے یہ بنیادی آئی ای لوگ کی شک ہے نا اس کے تحت ان کو ملنا چاہیے تو نہیں یہ آپ کوشش نہیں کرتی لینے کی یا پاکستان میں اصل میں مزدور کو نا سیریس لیتے ہی نہیں ہے تنظیموں کو یہ سمجھ دیں یہ بلیک میلر لوگ ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو ہم کوئی مدالبہ کرتے ہیں نا تو ادارہ ہو یا فیکٹی ہو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یہ نہیں باقی ملکوں میں یہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کو چیک کرو جہز ہے تو اس کو دے دو ادھر کہتے ہیں یہ تنظیم مانگ رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے ڈٹ جو ان کے ساتھ مکیل تغڑے تغڑے کر لو ان کو بے شک فیصے کرونوں دے دو تو باقی نہیں کرتے ادھر گجرہ والا میں ماسٹر ٹیل میں ایک فیکٹی بنی تھی وہ دوزار آدمی تھا سڑک پہ تین دن بیٹھا روا انہوں نے یونیر جسٹر کو رہی ہوتی تو وہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسر تھے ان کو انہوں نے فیکٹی والوں نے مل کے تو ان کو رشوت دے گے تنظیم ختم کرا رہی ہے اور ملازم کوئی باہر نکال دیا جو کہتے تھے کہ اچھا یہ یہی مجھے رشوت کے حوالے سے یاد آگی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سرکاری افسران ہے رشوت لے کر یہ مزدوروں کے جو خلا ان کے حوالے سے آپ کیا کوئی لڑائی کرتے ہیں یا نہیں ان کو فارج کر دیا گیا پھر آپ نے کوئی سوالے سے نوٹس ہاں کافی لیا کافی مہت کی کافی جدوجہد کی مگر وہ وہ ڈیس آڈو ہو چکے تو جو لیڈر تھے نا دس بارہ وہ ڈیس آڈو ہو چکے تھے کہ ہمارے اوپر اتنے پرشین انہوں نے کروا دیا یہ وہ کمزور آدمی تھے وہ غریب آدمی تھے جو کماتے تھے بھی گار دیتے تھے تو پھر وہ کہنے لگے ہم اتنی جدوجہد نہیں کر سکتے پرائیوٹ دے نا اگر کسی سرکاری ادارہ میں ہوتے تو ان کو تنہا ملتی رہتی تو کوشی تو کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ کام کی کیا جائے اس کو مکمل کیا جائے تفضل ہو سکے مزدور کا مگر پاکستان میں نہیں ہو سکا بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا انشاءاللہ وقت فوقتاً آپ سے یہ گفتگو ہوتی رہے گی جی ناظرین آپ نے ملک آجی افتخار ملک صاحب کی گسو گسو نہیں یقیناً آپ کو پسند آئے گی جو باتیں انہوں نے بتائیں وہ واقعی بہت قیمتی بتائیں پہلی بات تو جو انہوں نے کی کہ مزدور کو جو ہے وہ پوری اپنی محبت سے لگن سے محنت سے کام کرنا چاہیے اس کے بعد اپنے حقوق مانگنے چاہیے اور ڈاٹ کر مانگنے چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے جب آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں جب تک آپ اس سے مخلص نہیں ہوں گے تو وہ ادارہ بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ مخلص کر اس پر پوری محنت کریں پورے دل لگن سے دل جوئی سے محنت کریں تو پھر آپ اپنے حقوق بھی مانگیں تو انشاء اللہ آپ کو اس کا جو نعم البدل ضرور دے گا تو اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ملک افتحار احمد صاحب اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا کیو ایس ٹی وی کو دیکھتے رہنا اور ہمیں فیڈ بائک ضرور دیجئے گا